ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے آمن کرو تمہارا بنا ہے تصویر گشی ویڈیو کے تعلق سے تو اس میں بھی انہوں نے صاحب دکھا کہ بھائی جو لوگ تصویر کو جائز کہتے ہیں یا ویڈیو کو جائز کہتے ہیں وہ اپنی تحقیق میں خوابی ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی تحقیق میں نظر ثانی کرے ہو جائز کسی نے نہیں کہا ہے سمجھ رہے ہیں اور یہ جو ایک ہے متحرک تصویر اور ایک ہے تھہری ہوئی تصویر جو تھہری ہوئی تصویر ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حرام سمجھ رہے ہیں تھہری ہوئی تصویر جیسے موبائل کی سکرین پر آئی ہے کاغذ پر یا چھپی ہے کہی اور جو ویڈیو ہوتی ہے ویڈیو چلتی پھرتی تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ متحدق تصویر ہے اور یہ ویڈیو سے بنائی ہے ویڈیو سے بنائی ہے تو یہ ریز ہے ریز کی وجہ سے یہ جائز ہے کیونکہ ریز ہے تصویر نہیں یہ جائز ہے ایسی دلیلیں اپنی دی لیکن سرکار رضو تاجو شریعہ نے ٹی ویو ویڈیو ٹی ویڈیو کا آپریشن ٹی وی ویڈیو کا آپریشن اس کتاب کو پڑو نوجوانو اور پڑو ہے نہیں بلکہ اسے چھاپو اور چھاپ کے کھر گھر پہنچاؤ اور ان تمہاری پہنو اور بچیوں کے ہاتھ میں دو کہ جو دن میں پچاس مرتبہ اپنی سیلزی کھیچ کر کبھی فیس بک پہ ڈال رہی ہے کبھی واتس اپ پہ ڈال رہی ہے کبھی اسٹرائیگرام پہ ڈال رکھی ہے ان کو یہ کتاب دو کہ تصویر حرام ہے چاہے وہ سیلپی لے یا پھر کیمرے سے کھیچے کسی بھی طرح سے کھیچے سرکار تاجو شریعہ نے جو لوگ ویڈیو کو ریز بتا کر تصویر کا انکار کر کے جائز کہتے ہیں تو ان کو مدلل جواب دیا اس کتاب کو چھاپو نوجوانو گھر گھر پہنچاؤ ضرورت ہے اس چیز کیا اب اس بات کو مانی جائے جو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے بنانے کی طرح نہ بناو سمجھ رہے آپ تو ویڈیو تو زیادہ حرام ہو گیا تھیری ہو تصویر سے لیکن میں آپ کو بتا دوں لوگوں نے اختلاف کیا تو ویڈیو میں اختلاف کیا لیکن تھیری ہوئی تصویر پر سب کا اتفاق ہے سب کہتے ہیں کہ حرام ہے سمجھ رہے تھیری ہو تصویر سب حرام ہے اپنی اشتہار بادی کرے کیا کہیں ان سے پوچھو کہ بھائی یہ جائز ہے یا نہیں یہ جائز ہے یا نا جائز نہیں سمجھ رہے ہیں بڑا عجب معاملہ آج ہوا ہے اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور صرف ایک جیس جو تصویر کو جائز کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ اس کے جواب پر کیا دلیل ہے